بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا وائرس کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے حکومتی سطح پر ہر ضروری احتیاطی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے ماہرین اور اطبعہ کی طرف سے بھی مسلسل یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں رہیں بلا وجہ بازاروں میں نہ جائیں اگر شدید ضرورت ہے تو اس ضرورت شدیدہ کے پیش نظر جس مقصد سے باہر نکلتے ہیں مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً وہ اپنے گھر واپس آ جائے اس بیماری سے ہمیں خود کو بچانا ہے اپنے اسپاس کے اپنے اہل خانہ کو بچانا ہے اس لیے میں تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حکومتی تدابیر کو غور سے سنیں اور اپنے کو اپنے گھر میں رہنے کا پابند بنائیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطی اور ہماری غفلت اور لا پرواہی مستقبل کے لیے کسی بڑے حادثے اور مسئیبت کا ذریعہ بن جائے حکومتی سطح پر اور انتظامیاں کی طرف سے بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے اعلانات کے ذریعے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اور ہم اس کو توجہ سے سنیں اور اپنے گھروں میں رہنا اپنی زندگی کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے قرب جوار کے لیے ضروری سمجھیں دوسری بات اس سلسلے میں ارض کرنی ہے کہ آج شعبان المعظم کی چودہ تاریخ ہے اور اصل کی نماز کے بعد جو وقت آئے گا وہ مہاں سے لے کر صبح صادق تب کا وقت انتہائی متبرک بابرکت اقبولیت کا ہے بالخصوص غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق کا وقت انتہائی قیمتی ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب زلجلال آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اپنے بندوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو ان کے نام کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے آواز لگواتے ہیں کہ کون روزی سے پریشان ہے ہم سے روزی مانگے کہ ہم اس کو رسک عطا کریں کون بیمار دکھیارہ ہے جو اپنے مرض کے لیے مجھ سے شفا مانگے اور ہم اسے شفا عطا کریں کسی مصیبت کے اندر جو مقتلہ ہے اپنی مصیبت سے نجات کے لیے میرے دربار میں آئے اور مجھ سے مانگے اور ہم اس کی مصیبتوں کو دور کریں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے رب العالمین کی طرف سے بندوں کی ایک ایک ضرورتوں کا نام لے کر اعلان کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ صبح صادق تک قائم رہتا ہے اس لیے میرے تمام میری تمام دینی بھائیوں سے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں بڑے ہوں جوان ہوں بچوں ہوں بچے ہوں ہر ایک سے یہ درخواست ہے کہ آنے والی شب کی قدر کریں قرآن کریم کی تلاوت نمہ نوافل کا احتمام استغفار درود پاک کا ورد اور اس طرح کی نفلی اعمال کو اپنا مشغلہ بنائیں اور لحب العید قصے کہانی اور تذیع اوقات سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں تک قبرستان جا کر مرحومین کے عیساد سواب کا تعلق ہے میں پہلے بھی اپنے پیغام میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قبرستان کا جانا یہ کوئی ضروری نہیں زیادہ سے زیادہ مستحب کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک طرف استحباب پر عمل کرنا اور دوسری طرف اپنے کو اور دوسرے کو عیسیٰ سے بچانا یہ واجب ہے اس لیے واجب پر عمل کرتے ہوئے استحباب کا ترک کرنا یہ شرعی تقاضہ بھی ہے اس لیے ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے قرآن کریم کو پڑھ کر یا دعا تسبیح درود پڑھ کر اپنے مرحومین کو عیسیٰ لے سواب کریں اللہ کی ذات قادر مطلق ہے ہم جہاں سے بھی جس نیت کے ساتھ رہیں گے اگر ہمارے دل میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اس کے عجر و سواب کو ان تک بہنچائے گا جن کی نیت سے ہم نے یہ عمل کیا عیسیٰ لے سواب کے سلسلے میں کوئی حدیث شریف میں کوئی متعین طریقہ موجود نہیں ہے ہر عمل خیر کے ذریعے سے سواب موجایا جا سکتا ہے لیکن سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم شروع میں تین مرتبہ دلوش شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد تین مرتبہ سور اخلاص یعنی قلو اللہ احد تین مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ گیارہ مرتبہ اللہ جتنی توفیق دے پڑھ لیں اس کے بعد دلوش شریف پڑھیں اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سور اخلاص سلوث قرآن ہے اگر کوئی بندہ تین مرتبہ پڑھتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی تلاوت کا اپنے فضل سے اسے عجراتہ فرماتے ہیں اس لیے تین پاک سات نو کیارہ یا جو پچھ بھی ہو سکے پڑھ کر کے ہم دعا کریں اپنے گھر میں رہتے ہوئے آسواب کو پہنچائیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہیں کہ اے بروردگار ہم نے جو پڑھا ہے اس کو آپ ہماری طرف سے ہمارے سردار ہمارے مولا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما آپ کے تمام آل اولاد اصحاب پر کی خدمت میں پیش فرما اور پھر اس کے بعد اپنے والدین اپنے اسادزہ اپنے بھائی بہن رشتے دار ان کا نام لے لیا جائے یا دل میں ان کی نیت کر دی جائے اللہ دل کے حال سے واقف ہیں انشاءاللہ رب العالمین اس کا ثواب مرحومین تک پہنچائیں گے اس لیے اس رات کے سلسلے میں یہ چند ضروری گزارشات تھیں جو میں نے ارز کر دیا تیسری اور آخری بات مجھے یہ ارز کرنی ہے کہ اس وقت تقریباً اٹھارہ انیس دن ہو چکا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر مقید ہیں اور پابند ہیں گھر سے باہر بلا ضرورت نکلنے کی اجازت نہیں ہے اپنے ان اوقات کو کام میں لے آئیں یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ اس خالی وقت میں لوگ اپنے وقت کو گزارنے کا مشغلہ موبائل اور ٹی وی پر ناٹک پروگرام کھیل اور گیمز اور اس طرح کے دوسرے مشغلوں کو اپنا رکھا یہ انتہائی افسوس کی اور خطرناک بات ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیئے تھا کہ ان گناہوں سے اور ان لایانی باتوں سے ہم خود کو بچائیں اپنی نسلوں کو بچائیں اپنی اول چھوٹے بچوں کو بچائیں چے جائے کہ ہمارے گھر کے بڑے خود ہی اپنے وقت گزاری کے طور پر یہ مشغلہ اختیار کیے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کو استعمال نہ کیا جائے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کا استعمال ہو اپنے پاس پڑوس اپنے عزیز و اقارب سے فون کے ذریعے رابطہ کر کر ان کے احوال کو دریافت کیا جائے ان کی خیریت معلوم کیا جائے اپنے پاس پڑوس کے اندر اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اللہ اگر ہمیں توفیق دے تو پیسے کے ذریعے یا سامان کے ذریعے ہم ان کی مدد کریں میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تمام دینی بھائیوں سے کہ خدا کے واسطے موبائل کا استعمال نہ خود کریں نہ عورتے کریں نہ گھر کے بچے کریں بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کا استعمال کریں اور اپنے ان اوقات کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی فرصت سمجھ کر غریمت جانے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں انہیں کلمہ سکھا دیں کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا دیں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھا دیں نماز کی طرف ربت دلائیں اور گھر میں جب ہم نماز پڑھیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر ان کو بھی نماز پڑھائیں تاکہ ان کے اندر دین کا شعب اور جذبہ پیدا ہو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت اور فضل سے نماز دے اور اس بلہ مسیبت اور اس آفت ناغہانی سے ہمارے علاقے کی ہمارے شہر کی ہمارے صوبے کی اور ہمارے ملک کی بلکہ پورے عالم انسانیت کی اس بلہ سے حفاظت فرمائے یاد رکھو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو رازی کرنا ضروری ہے اس لیے کہ بادشاہ ہم لیا جا سکتا ہے اللہ کو اگر ہم ناراض کرتے ہیں اور ناراض کر کے اللہ کی رحمت ہم حاصل نہیں کر سکتے ہم سچے دل سے توبہ بھی کریں اپنے معاملات کو درست رکھیں حق داروں کا حق ادا کریں غریبوں مسکینوں مہتاجوں اور ضرورت مند کی اپنی حیثیت کے مطابق اعانت کر کے ہم اس کار خیر میں حصے دار بنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين